السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بطاریخ چار جون دو ہزار بائیس بروز سنی چر امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء سے متعلق ایک اہم فصل گناہوں کے اثرات سے متعلق جو ایک اہم سلسلے کی کڑی ہے اس سے پہلے بھی گناہوں کے اثرات سے متعلق پیچھے کئی آثار کے تذکرے ہو چکے ہیں اور آج کے اس درس میں کچھ نئے آثار جن کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ان کا بیان ہوگا بھی ازناللہ صفحہ نمبر ایک ایک سو اکتالیس ون فور ون مؤلی فرماتے ہیں فصلون اس کا کچھ ہے پی ڈی ایف آپ لوگ کے پاس کوئی چیز ہے فصلون ومنہا کہتے ہیں کہ انہی آثار میں سے ایک اثر ہے وَهُوَ مِنْ أَخْوَ فِيهَا عَلَى الْعَبْدِ اور یہ بندوں کے اوپر بہت زیادہ خوفناک ہے نارمل نہیں ہے بہت خطرناک اثر ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اَنَّهَا تُدْعِفُ الْقَلْبْ عَنْ اِرَادَتِهِ کہ یہ گناہ یہ برائیاں انسان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں گناہوں کے آثار اس کے دل پر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں دلوں کو یہ گناہ اسے کمزور کر دیتے ہیں تو دلوں کو کمزور کرنے کا مطلب ہوا ارادوں میں کمزور ہی آ جانا کیونکہ کسی بھی کام کو تب کیا جاتا ہے جب پہلے ارادہ بنے جب آدمی سوچتا ہے ارادہ بناتا ہے تو اس کے بعد اسے اپنے عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلا کام ہے ارادہ کرنا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے گناہ کیا کرتے ہیں اسی جڑ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں جس دل سے انسان سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے ارادہ میں پختگی لاتا ہے اور پھر جسم کے آزا کو حکم دیتا ہے آگے بڑھو تو آگے نہیں بڑھتے کان سے آواز آتی ہے آؤ نماز کی طرف تو اب جسم کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن آگے نہیں بڑھتے کسی اہم کام میں بزی ہیں کسی اہم کام میں مصروف ہیں کیا نماز سے بھی زیادہ کوئی اہم کام آگئی ہے کیا انسان کی زندگی میں نماز سے بھی زیادہ محتم بشان کوئی چیز آسکتی لیکن اس کے یہاں آ جاتی ہے اس کمزور دل کے یہاں آ جاتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتا اگر کاروباری ہے تو کچھ اہم حساب و کتاب کے مسائل اس وقت درپیش ہو جاتے ہیں کسٹمر کے کچھ مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری ضرورتیں انسانی ضروریات میں سے اس کے درمیان آتی ہیں اور وہ انسان ان ضروریات کو پوری کرنے میں پہل کرتا ہے اور خیر اور نیکی کے کام کو پیچھے کر دیتا ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے یا ایسا کیوں ہوتا رہتا ہے ماری زندگی میں ایسا بہت ہوتا ہے طبیعت سونے کی چاہتی ہے اور پھر وہاں کوئی فریضہ سامنے آ جاتا ہے نماز کی ادائیگی کا معاملہ تو نماز کا تو لمبا وقت اللہ نے دیا ہوا ہے ایک بجے سے لے کر کے وہ شروع ہوتا ہے تو آپ چار بجے سے پہلے پہلے کبھی بھی پڑھ لیں بڑی گنجائشیں دین اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ نے دے رکھی ہیں ترے ترے کے دلائل اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باجمات نماز کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر اور سو لیں تھوڑی دیر اور آرام کر لیں حالات کے اعتبار سے اور اس طور پر وہ انسان کمزور عمل والا انسان بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بے عمل انسان ہو جاتا ہے تو دل کی کمزوری انسان کو عمل کی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے دل کی کمزوری کا معنی ارادے کی کمزوری کیونکہ ارادے دل کے اندر بنتے ہیں ارادے کی کمزوری اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ کیا ہوتا عمل کی کمزوری اور عمل کی کمزوری سے کیا ہوگا آہستہ آہستہ انسان بے عملی کے راستے پر چلتا ہے بے عمل ہو جاتا ہے شیطان ایسے کمزور پوائنٹ کو زخت کرتا ہے ہر انسان کے اندر کی کمزوریوں کو سمجھنے کے بعد اس کی اندر کیا کمزوری ہے اس کمزور پوائنٹ کو پوش کرتا ہے لگ جاتا ہے اس کمزور پوائنٹ کے پیچھے پھر آہستہ آہستہ وہ مزید کمزوری کی طرف چلتا ہے پہلے تو باجماعت نماز وہ پڑھتا تھا تکبیر اولہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پھر تھوڑی سی کمزوری آئی دل کے ارادوں کے اندر تو تکبیر اولہ غائب ہوگی کوئی بات نہیں جماعت تو ملی نا ہم کو پہلی رکعت تو فوت نہیں ہوئی کافی ہے دین اسلام میں بڑی کشاد گیا ہے پہلی رکعت پانے کے سسٹم کو اس نے منظور کر لیا پھر آہستہ آہستہ یہ الٹا سفر پہلی رکعت کو چھوڑنے کا ذریعہ بن گیا تو اگر چوتھی رکعت بھی مل جائے تو جماعت مل جاتی نا ایسا ذہن میں آتا ہے کہ جماعت کا جو فضیلت ہے ستہ اس گناہ پچیس گناہ وہ تو ہمیں مل جا رہی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بھی اپنی بہت بڑی فضیلت مان کر کے چلتا ہے اور اگر چھوٹ بھی جائے جماعت تو نماز کیا آکیلے نہیں ہوتی ہو جاتی بس تائیس گناہ کے فضیلت سے محرم ہوتا ہے ایسے دلائل قوی دلائل اس کے سامنے ایسی روایتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر بیٹھتا ہے اور سنن کو چھوڑنا رواتب کو چھوڑنا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ الٹا سفر اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بے عملی کی دنیا میں گر جاتا ہے بڑی کھائی کے اندر گرتا ہے یہ ہوتا کہاں سے ہے اسی کمزور پوائنٹ سے جو دل کے اوپر ہوتی ہے گناہوں کی امام شافعی اور دیگر اور ایم سلف اگر تحجد کی نماز ان کی فوت ہوتی تو وہ اپنے دن بھر کے عامال پر نگاہ ڈال کر کے غور کرتے کہ کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی میں گڑ بڑی ہوئی ہے جس کے یہ برے اثرات ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو الٹا ہوا ہے تو وہ ایک ایک چیز کو پلٹ کر کے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے تاکہ اس کو فوری اصلاح کریں اس کو فوری ٹھیک کریں رات میں ہم اٹھ نہیں سکے یہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے جس نے اپنا اثر دکھایا ہے تو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے خیر کے چھوٹنے والا معاملہ وہ ہمارے اصلاح اچھی طریقے سے سمجھ جاتے تھے کہ ہماری زندگی میں کہاں اتھل پتھل ہوئی ہے وہ اس کو فوری طور پر ٹھیک کر لینے کی کوشش کرتے تھے اور آج ہمارے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ہی اتھل پتھل ہے کہیں کہیں کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر وہ ٹھیک کرنے پہ آئے تو کس کو تو اس لئے وہ مکمل چھوڑی دیتا ہے کہ چلو جس رخ بھی چل رہے اور ٹھیک ہی چل رہے ایسی الٹی سوچ انسان کی بننے لگتی ہے یہ شیعتین کی طرف سے وہ سوسے ہوتے ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ بے عاملی کا سفر تے کراتے ہیں اور بے عاملی ہی اس کے لئے کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد کا ایک درجہ اور ہوتا شر و فساد کے میدان میں کوشش ہیں یعنی اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ اچھے اور بھلے کاموں سے محروم ہوگئے لا محالہ اس خالی جگہ کو پر کرتا ہے برے کاموں کے ذریعے سے اس کو آباد کرنا ہی کرنا ہے لیکن اب کن چیزوں میں کیا ہم تلاوتِ قرآن اور فجرباد کر سکیں گے کیا فجرباد کے جو اذکارِ مسنونہ ہیں کیا انہیں ہم پڑھ سکیں گے اس کیلئے تو ابھی وقت نہیں ہے لیکن کچھ ضروری چیزیں ہم سن لیتے ہیں کچھ ضروری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملہ جو اجنبی سا ہے وہ اپنی زندگی میں انسان نیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے دیگر اور چیزوں کے ذریعے وہ برے عامال کو داخل کرنے کی اجازت دے دیتا ہے اس کی انٹری ہو جاتی ہے اور بدعامالیوں کی انتہا آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے یہی وہ کمزور پوائنٹ ہے جو مؤلف نے اس فصل کے اندر ذکر کیا ہے کہا انہا تُدعف القلب عن ارادتہ کہ کمزور کر دیتا ہے یہ گناہ کمزور کر دیتے ہیں انسان کو انسان کے دلوں کو اس کے ارادے میں یعنی اس کے ارادے پختہ ارادے کمزور ہو جاتے ہیں خیر کے کاموں کے لئے اور بورے کاموں کے لئے پختہ ہو جاتے ہیں فَتَقْوَا اِرَادَتُ الْمَعْسِيَةِ جب اچھے کاموں کے لئے ارادے کمزور پڑے تو اللہ محالہ دوسری طرف کا جو حصہ ہے وہ مضبوط ہوگا یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ایک طرف کی کمزوری دوسری طرف کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہیں یا دوسری طرف کی پختگی اس کے اپوزٹ کے لئے کمزوری کا ذریعہ بنتی ہیں تو جب ایک طرف سستی ہماری زندگی میں نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کے تعلق سے آنا شروع ہو گئی تو اللہ محالہ ہمیں فوراً سمجھ لینا ہے کہ برائیوں کے سلسلے ہماری زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں معاصیت کے ارادے قوی ہوتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو توبہ کا ارادہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا جائے گا کیا مطلب ہوا؟ تین باتیں انہوں نے ذکر کیا نمبر ایک ارادہ کمزور ہو جائے گا نمبر دو تو معاصیت کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھ جائے گا نمبر تین توبہ توبہ اس کی زندگی سے غائب ہو جائے گا توبہ کی توفیق نہیں ہو پائے گی کیوں انسان توبہ کرے توبہ کا ارادہ اس کے اہاں نہ کے برابر رہ جائے گا کمزور پڑ جائے گا تو توبہ کون انسان کرتا؟ جس کے ارادے خیر کی طرف زیادہ مائل ہوں جس کی زندگی میں خیر غالب ہوگا جس کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہوں گی جو ظاہری اور معنوی اعتبار سے خیر کو چاہنے والا زیادہ ہوگا تو جتنی ہی زیادہ خیر کی چاہت اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھتی جائے گی اور اس کی زندگی میں آتی جائے گی توبہ کی توفیق اسی کے بقدر بڑھتا چلا جائے گا جو جتنا ہی زیادہ نیکیوں کے راستے طے کرے گا وہ اسی کے بقدر توبہ بھی بکسرت کرتا چلا جائے گا دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں توبہ وہ انسان کم کرے گا جو برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے زبان پہ آ کر کے ادا نہیں ہوں گی زبان موٹی ہو جائے گی موٹی کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی آدمی کے اندر ارادہ بھی اگر بنے گا تو زبان کو حرکت دینا آسان نہیں ہوگا بہت مشکل کام ہے ایسا نہیں سکتا زبان وہی زبان ہے لیکن برائیوں نے اس کو جھکڑ رکھا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ توبہ کے کلمات اپنی زبان پر نہیں لاسکے ہیں یہ آسان اس شخص کے لئے ہوگا جس نے برائیوں کی زنجیروں کو کٹ دیا ہے اور اس کے راستوں کو اس نے ترک کر دیا ہے اس پر پہرے بٹھا دیا ہے برائیوں کے تو جتنے ہی وہ رسیاں کٹتا جائے گا جتنے ہی پہرے بٹھاتا جائے گا اتنے ہی زیادہ توبہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا کیونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لئے متعین کر دی جاتے ہیں مہیا کر دی جاتے ہیں فرشتے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لئے ان کی حمد افضائی کے لئے ان کو سہارہ دینے کے لئے ان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لئے ان کے دلوں کے اندر تازگی اور پختگی لانے کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے متعین کی جاتے ہیں لیکن اس کے برخلاف شیاطین متعین ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے انسان برائیوں کی طرف بڑھتا ہے جس قدر وہ بڑھتا جائے گا اسی کے بقدر شیاطین کا گہراوں میں وہ بندھتا چلا جاتا ہے گہرا اسی قدر اس کا تنگ ہوتا جائے گا شیاطین کے بیچ رحمت والے فرشتوں سے دور شیاطین کے دائرے کے اندر زیادہ اب ان کے دائرے میں رہے گا تو کیا سنے گا اپنے کان سے کیا دیکھے گا اپنے آنکھوں سے کیا بولے گا اپنی زبان سے وہی شیطان کے پسند کی چیزیں وہی سننا چاہے گا وہی دیکھنا چاہے گا اسی سے اپنے دلوں کو تسلی دینے کی کوشش کرے گا وہ سوچے گا کہ اتنا سا کر لیں اتنا سا دیکھ لیں اتنا سا سن لیں بس اس کے بعد پھر میں یہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں وہ کر لیتا ہوں ایسا کچھ پروگرام وہ بنانے کی کوشش کریں گا کیونکہ یہ طفل تسلی ہے شیاطین کی طرف سے آہستہ آہستہ اس کی ذریعے سے وہ اپنی طرف کھینجتا رہتا ہے مولی فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ طوبہ کا ارادہ کمزور پڑھتا جائے گا جیسے جیسے برائیوں کی طرف وہ بڑھتا جائے گا اِلَاءً تَنْسَلِخَ مِن قَلْبِهِ اِرَادَتُ طَوْبَتِ بِالْكُلِّيَةِ یہاں تک کہ طوبہ کا ارادہ پورے طوب پر دل سے مکمل نکل جائے گا کبھی طوبہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہو کیونکہ سوچنے کے لئے جس صفائی اور ستھرائی کی ضرورت تھی وہاں گندگی نے دیرہ جمع رکھا ہے وہاں گندگی کا حجوم ہے تو وہاں پہ سوچنا ناممکن ہے اِلَاءً تَنْسَلِخَ مِن قَلْبِهِ اِرَادَتُ الطَوْبَتِ بِالْكُلِّيَةِ مُکمل طور پر طوبہ کا ارادہ نکل جائے گا پردہ ہے قرآن کی آیتیں بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی ملے گا اُجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ حِجَابًا مَسْتُورًا آگے چل کر کے حِجَابًا مَسْتُورًا کہ اللہ رب العالمين فرماتا ہے کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں مستور ہے وہ حجاب چھپا ہوا دیکھتا نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لارہے ہیں اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے حجاب متعین کر دیا ہے اب وہ حجاب کہاں اور کس جگہ ہے اور کس نوعیت کا جس درجے کا گناہ اس درجے کا حجاب اس کے سامنے رب کریم قائم کر دیتا ہے جیسی کرنی وہیسی بھرنی یہ سب مرنے کے بعد نہیں ہر عمل پہ ہے ہر عمل پہ ہے ہر طرح کے عمل پہ جیسا جیسا انسان کرے گا بولے گا سنے گا دیکھے گا اس کے فوری اثرات اور فوری نتائج اس کے اوپر واقع ہو جاتے ہیں اسی وقت بلا کسی انتظار کے یہ رب کریم کا قانون ہے اس قانون سے کوئی بھی انسان انسان الگ نہیں ہے ایک بھی انسان اس سے الگ نہیں ہے کوئی بھی الگ نہیں ہے فَلَوْمَا تَنِصْفُهُ لَمَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تو اگر اس کا آدھا مر جائے تو اللہ کی طرف توبہ نہیں کر سکے گا بلا توبہ وہ رب کریم کی طرف روانہ ہو جائے فَيَاتِ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَتَوْبَةِ الْقَذَّابِينِ بِالْلِّسَانِ وِشَيْءٍ كَثِيرٍ توبہ استغفار کے کلمات ان لوگوں کی طرح سے جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں بہت کہتا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ جیسے کہتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی تو یہ جو زبانی جمع خرچ ہے یہ ان کی زبان پر بہت کچھ آ سکتا ہے لیکن وَقَلْبُهُ مَعْقُودٌ بِالْمَعْسِيَةِ مُصِرٌ عَلَيْهَا دل کے اندر گناہوں کے ارادے مضبوط رہتے ہیں مَعْقُود یعنی ایسے جوڑ دیا گیا ہے عقد عقد نکاح دو اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دینا گانٹ باندھ دینا گانٹ باندھ دانے سمجھتے ہیں تو جب دو چیزوں کو گانٹ باندھ دے گے تو کھولے گا ایسے ہی کہ اس کے دل کے اندر وَقَلْبُهُ مَعْقُودٌ بِالْمَعْسِيَةِ گناہ سے اس نے اپنے دل کو باندھ رکھا ہے اور زبان سے کہتا اللہ توبہ اللہ توبہ یہ اس کی پوزیشن رہ گیا مُصِرٌ عَلِيْهَا فابندی کے ساتھ اسرار کے ساتھ ان گناہوں کو دن اور رات کے اوقات کے اندر بے دھڑک انہیں کرتا ہے کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کسی بھی طرح کی پرواہ اس کے دلوں کے اندر آنکھوں کے اندر نہیں آتی عَعَازِمٌ عَلَى مُعْقَعَتِهَا مَتَا أَمْكَنَتْ پُخْتَ اِرَادَ رَہَتَا ہے ان گناہوں کے کرنے کا جب جب اسے چانس ملے فل تیاری کے ساتھ رہتا ہے مکمل فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَعْذَمِ الْأَمْرَادِ وَأَقْرَبِهَا يَلَى الْحَلَاقِ یہ سب سے بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا مرض ہے اور انسان کو بہت جلد ہلاک کرنے والا مرض ہے تو یہ بیماری آئی کہاں سے کس راستے سے آئی گناہوں کے راستے سے جس چیز کو آدم معمولی سمجھتا ہے اور کر گزرتا ہے تو نقطہ پڑ جاتا ہے سوراں نقطہ پڑتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا اور اس سے توبہ اگر نہیں کیا تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے برائیں آتی ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے تو یہ ایک خطرنا قسم کا اثر ہے ان گناہوں کے آثار میں سے جو انسان کی زندگی کے اندر پڑھتے ہیں پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے فصلون وَمِنْهَا اور گناہوں کے آثار میں سے یہ ہے وَهُوَ مِنْ أَخْوَ فِيهَا عَلَى الْعَبْدِ اور یہ بندے کے اوپر سب سے زیادہ خوفناک آثار میں سے ہے اَنَّهَا تُضْعِفُ الْقَلْبَ عَنْ اِرَادَتِهِ کہ یہ گناہ بندے کے دل کو اس کے بندے کے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے کو کمزور کر دیتے ہیں فَتَقْوَا اِرَادَتُ الْمَعْسِيَةِ تو معصیت کا ارادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے وَتَضْعُفُ اِرَادَتُ التَّوْبَةِ شَيْئًا فَشَيئًا اور گناہوں کا اور توبہ کا ارادہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اِلَا عَنْ تَنْسَلِخَ مِنْ قَلْبِهِ اِرَادَتُ التَّوْبَةِ بِالْقُلِّيَةِ یہاں تک کہ اس کے دل سے توبہ کا ارادہ پورے طور پر ختم ہو جاتا ہے فَلَوْمَا تَنِصْفُهُ لَمَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تو اگر اس کا آدھا مر جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرنے والا نہیں ہوگا فَيَأْتِي مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَتَوْبَةِ الْقَذَّابِينَ بِاللِّسَانِ بِشَئٍ قَثِيرٍ تو وہ استغفار اور جھوٹے لوگوں کی طرح سے توبہ کرنے والے زبان کے ذریعے سے بہت زیادہ الفاظ کے ساتھ کریں گے یعنی کسرت سے زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات اولائیں گے وَقَلْبُهُ مَعْقُودٌ بِالْمَعْسِيَةِ اور اس کا دل معاصیت کے ساتھ بدھا ہوگا مُسِرُّنْ عَلَيْهَا اسی کے اوپر گناہوں کے اوپر اسرار یعنی بار بار کرنے والا ہوگا عَازِمُنْ عَلَى مُواقعَاتِهَا اور مَتَعَمْقَنَتُ جب اسے ممکن ہو سکے تو اس گناہ پر واقع ہونے کا اس گناہ کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنے والا ہوگا یہ باتیں انہوں نے کہیں اور یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور بہت زیادہ یہ حلاق کرنے والا ہے تو یہ گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر ہے جو مولف نے ذکر کیا ہے دراصل یہ جو بھی آثار مولف ذکر کر رہے ہیں یہ وہ آثار ہیں جو خطاب و سنت کے نصوص پر گہری نظر رکھنے والے اہل علم نے اس سے خلاصے کے طور پر نوٹ کیا ہے اور انہیں جمع کرنے کی کوشش کیا ہے ایک جگہ میں تو ہمیں ان آثار کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اثر مذکورہ اثر سے بلکل قریب ہے لیکن سیم سیم نہیں ہے کچھ فرق کے ساتھ کہ اس کا یہ بھی اثر ہے اس کا یہ بھی اثر ہے اس کا یہ بھی اثر ہے اور یہ اثر فلاں اثر سے ملتا جلتا ہے تو ملتا جلتا ضرور ہے لیکن سب ایک دوسرے سے مختلف ہے جو کچھ بھی ذکر کیے گئے ہیں سب ایک ہی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اب اس کے بعد پھر مولف نے ایک فصل اور قائم کی کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا گناہوں کے اثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے دلوں سے گناہوں کی قباحت ختم ہو جاتی ہے یعنی جب انسان کبھی جھوٹ بول دے پہلی بار زندگی میں ہو تو دل اس کا دہل جائے وہ کلمہ زبان پر کیسے لائیں اس کے سمجھ میں نہ ہے جیسے قاب ابن مالک رضی اللہ عنہوں کا جو مشہور واقعہ ہے اور گناہ اور غلط بولنے کیلئے جھوٹ بولنے کیلئے انہوں نے پرگرام بنایا تھا کہ میں جھوٹ بول کر کے رہوں گا اور اپنے آپ کو بچاؤں گا لیکن دل میں تو یہ ارادہ آیا پر ان کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہو سکے اتنا حوصلہ اپنے اندر نہیں پا سکے کہ غلط بیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھر سکے آخر کار سچ بول کر کے ہی انہوں نے اپنا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو وہ انسان جو کبھی جھوٹ نہیں بولا اگر وہ بولنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو دل کے اندر مختلف طرح کی باتیں آتی ہیں مختلف طرح کے وسوسیں آتے ہیں اور وہ اس کام کو آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتا یعنی اس کی قباہت اور شناعت اور اس کی برائی جو اس کی نگاہوں میں آتی ہے تو اور اس کے نتائز کو سوچ کر کے وہ کام پڑھتا ہے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے ایک ہے واقعہ میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ ایک شخص بلکہ جب میں بیان کرنے لگا تو اس سے بہتر واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو بھی میں بیان کرنے جا رہا تھا جو بہتر واقعہ ذہن میں آ گیا وہ صحیح بخاری وغیرہ کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص اپنے چچیری بہن کے ساتھ کافی اپنائیت کا معاملہ اپنے دل کے اندر پا رہا تھا محبت اور پیار اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے قربت حاصل ہو لیکن اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو سکے لیکن کچھ مسائل پیش آئے بچی کے گھر میں اور وہ مجبور ہو کر کے اپنے اس چچیرے بھائی کے پاس آئی اپنی ان ضرورتوں کو لے کر کے تو اس نے پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اپنا وہی شرط جو اس کے دلوں کے اندر ایک عرصے سے بیٹھا ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا مرتی کیا نہ کرتی اس نے اسے تسلیم کر لیا لیکن گناہ کرنے کے لئے وہ بندہ جب اس بچی کے پاس قریب ہوا تو بچی نے ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں سیف ہے اتق اللہ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَا اِلَّا بِحَقِّهِ اللہ کا خوف کھاؤ اور جو پردہ اللہ نے بند کر دیا ہے اسے مت کھولو وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَا اِلَّا بِحَقِّهِ اُوہ کام گیا یہ جن کے اندر نیکیاں غالب ہوتی ہیں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور انہیں ڈانٹا جائے سمجھایا جائے تو وہ بازا جاتے ہیں خوف دامنگیر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے لئے اُن افعبخش ہو جاتی ہے وہی ہوا اس واقعے کے اندر اور جو واقعہ میں سنانا چاہی رہا تھا وہ ایسے ہی تاریخی کتابوں کے اندر مختصر سا اسی طرح کا ایک واقعہ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زم الحوا کے اندر ذکر کیا ہے تو واقعہ مختصرا صرف اتنا ہے کہ ایک رات دونوں کو تنہائیت حاصل ہوئی لڑکا اور لڑکی دونوں کو تنہائیت ملی تو لڑکے نے لڑکی سے کہا مَا يَرَانَا إِلَّا الْكَوْكَبُ اس وقت ہم جہاں ہیں کوئی بھی انسان ہمارے آس پاس میں نہیں ہے ہمیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ ستارہ جو نکلا ہوا ہے اسی کی روشن ہی ہمارے اوپر پڑ رہی ہے باقی اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے آس پاس میں ہوگا یعنی وقت بہت مناسب ہے اور ہم لوگوں کے لئے بہتر ہے تو اس موقع پر بچی نے جو بات کہی وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو گئے فَأَيْنَ مُقَوْكِ بُوْحَا فَأَيْنَ مُقَوْكِ بُوْحَا اس ستارہ کے چمکانے والا کہاں ہے فَأَيْنَ مُقَوْكِ بُوْحَا کہ اگر سارے لوگ سو رہے ہیں صرف ستارے کی روشنی پڑ رہی ہے تو ستارے کے اندر روشنی لانے والا کہاں ہے وہ کہاں ہے یہ باتیں آئیسے ہی نہیں آتی ہیں ذہن و دماغ میں بلکہ گناہوں کی قباحت اور اس کی شناعت اور اس کی خرابیاں جب ذہن و دماغ کے اندر رچی وسی ہوں بیٹھی ہوں اور اس کے انجام کو انسان اپنی نگاہوں میں دیکھ رہا ہو تو حمد اور حوصلہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے کا لیکن جو جو انسان گناہوں کی دنیا میں جاتا ہے وہ ندر اور بے خوف ہوتا جاتا ہے کیونکہ جو انسان رب کے طرف سے قائم کیے ہوئے پردے کو توڑ دے دنیا والوں کا قائم کیا ہوا پردہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے چاہے لوگوں کی نگاہیں ہوں یا لوگوں کے پردے سما ہو یا ان کی زبان ہو وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا کیونکہ سب سے بڑی ذات جس سے خوف کھانی تھی اس کا قائم کیا ہوا پردہ اس نے توڑ دیا ہے تو جو انسان بدبختی کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو گناہوں کی جو برائی کے آثار ہیں اس سے وہ بہت دور نکل جاتا ہے فرماتے ہیں مولیف انہو ینسلخ من القلب استقباحوها گناہوں کی قباہت یعنی اس گناہوں کی برائی اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے فتصیر له عادتا اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے یعنی اس طرح کے گناہ کرنا اس کے لئے عادت بن جاتی ہے جو رب سے نہیں ڈرتا اور رب کے مخلوق سے ڈر اس کا غائب ہو جاتا ہے خوف اس کے ذہن و دماغ سے نکل جاتا ہے اور جو دنیا میں اپنے ذہن و دماغ میں ڈر نہیں بسا سکا وہ انسان کبھی بھی امن و امان نہیں پاسکتا وہ ہمیشہ ڈرہ ڈرہ ہی رہے گا سب سے زیادہ ڈر اور خوف والا انسان وہی ہوگا جو یہاں سب سے زیادہ نڈر ہے جو یہاں جتنی بہادری اور جرات مندی دکھانے کی کوششیں کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو پردے کے اندر یا پردے کے باہر وہ کرتے ہوئے ذرہ برابر ڈر اور خوف اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتا تو اس انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کے اندر ڈر اور خوف ڈال دیا جائے گا وہ کبھی مطمئن اور پرسکون زندگی نہیں پاسکے گا آخرت کی زندگی تو باد کی ہے دنیا کی اس زندگی کے اندر وہ ہمیشہ خوف زتا رہے گا جس نے رب کے ڈر کو نکالنے کی کوشش کیا ایک ذات وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا پتر سے ڈرے گا لکڑیوں سے ڈرے گا دھول اور مٹی سے ڈرے گا ہر چیز سے ڈرے گا اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں ہوگی آخرت میں جو ملے گا وہ تو بہت بڑا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جاتے گا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز سے وہ خوف سدہ ہوگا ہر چیز کا ڈر اس کے ذہن و دماغ پر ایسا سوار ہوگا کہ وہ کسی بھی چیز میں کہیں بھی مطمئن نہیں ہوگا کہیں بھی پرسکون نہیں ہوگا ایسا رب کریم نے قرآن میں ذکر کیا ہے ہے کہیں ایسا نہیں ابھی صاحب کچھ بتائیے قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ بڑھئے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ وَرُّعُبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ کہ اللہ رب العالمين نے کہا ہم ان کے دلوں کے اندر روب اور خوف ڈال دیں گے کن کے دلوں کے اندر مشرقین کے دلوں کے اندر کافروں کے دلوں کے اندر بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمِ نَزِّلْ بِهِ سُنْطَانَ اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کے تئیں کیا شرک کیا تو یہ روب اور خوف جس درجے کا انسان کے اندر گناہ ہوگا جس درجے کی معصیت ہوگی جس درجے کی غلطی ہوگی اس درجے کا خوف اس انسان کے دل و دماغ کے اندر بس جائے گا سب سے آخری درجہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ کفر و شرک ہے وہ پتے پتے سے بھی وہ انسان ڈرے گیا ہمارے گھر میں سایہ ہے کسی کا سایہ سے ڈر رہا ہے سایہ ہے ان کا سایہ ہے ان کا سایہ ہے یہ ہمارے لئے بددعا کر دیں گے یہ کر دیں گے تو ایسا اور ایسا ہو جائے گا اس انسان کی کمزوری کی انتہا درجے تک وہ مردوں سے بھی ڈرتا ہے یہ مردہ اگر کچھ کر دیا تو مردہ کچھ کر دیا تو سوچیے خوف کی انتہا نہیں ہے روپ کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کے دلوں کے اندر قوت رہے گی وہ نہیں ڈرتا اس نے اپنے دلوں کو کمزور کر لیا ہے اس لئے وہ ڈر رہا ہے تو جس سے ڈرنا چاہیے اس سے جب نہیں ڈرتا تو دل اس کا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے اس لئے یہاں کہا گیا یہ اس کے لئے کیا بن جاتی ہے عادت اب بتائیے کونسی چیز عادت بنتی ہے گناہ کرنا عادت بن جاتی ہے عادت بنتی کیسے ہے اگر کوئی عادت ہم بنانا چاہیں تو کیسے بنے گی اس کو بار بار کوئی مثال دے کر کے ہم کو بتائیں کہ اگر کسی چیز کے عادت ڈال لی ہیں تو ایسے ہو جائے گی جی تین راستے ہیں ان راستوں کو ایکٹیو کر دیں آپ کی عادت بن جائے گی وہ آپ جانتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہے اس کا ذکر دل کے ذریعے ہی سے ہوگا سب کچھ کان کے ذریعے سے آنکھ کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے آنکھ کان زبان دل ان سب کو سیف کر دیتا ہے دل انجن ہے انجن کو جو عادت آپ دینا چاہتے ہیں وہ ان تین راستے سے آپ دے دیں عادت کان کے ذریعے سے آنکھ کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے کیسے آپ وہی سنیں جو آپ چاہتے ہیں جس کی عادت وہی سنیں یعنی قرآن کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں صرف قرآن سنیں اذکار کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں صرف اذکار سنیں علم کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں علمی چیزوں کو سنیں جس چیز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں یہ ایکٹو کر دیں اس کو ایکٹو کر دیں اس کان کو ایکٹو کر دیں اس آنک کو ایکٹو کر دیں کی آنکھ صرف انہی چیزوں کو دیکھ رہے قرآن کھول لیں کتاب کھول لیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ویڈیو میں دیکھی جاتی ہیں ویڈیو میں ان آنکھوں کے ذریعے سے تو وہاں آنکھ کان دونوں ہوتا ہے صرف کان نہیں رہتا آنکھ کان دونوں ہو جاتا ہے تو صرف اون چیزوں کو کھولیں جیسے مثال کے طور پر حرب میں تلاوت ہو رہی ہے نماز پڑھی جا رہی ہے ترابی پڑھی جا رہی ہے آنکھیں ایسی چیزوں کو دیکھنا پسند کر رہی ہیں عادت بن جا رہی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی گڑھے کسی تالاب کسی اونچ کسی نیچ اور ترہ ترہ کے جو لوگ تیار کر کے اور ڈالتے ہیں ان کے بجائے اس کی عادت زیادہ بنی ہوئی ہے جو چیز ان کے ذریعے سے منتقل ہوگی یہاں پہ وہ عادت بن جائے گی جس چیز کا غلبہ ہوگا اسی کی عادت ہوگی دن اور رات میں ہم دیکھ لیں اپنے ایکٹویٹیز کے اندر کہ کان آنکھ اور زبان کے راستے سے زیادہ چیزیں کون سی منتقل ہوئی ہیں تو یہ چیز اگر ہم لاتے رہیں گے تو وہ ہماری عادت بن جائے گی چاہے وہ ہماری پسند ہو یا نا پسند اگر پسند ہے تو اچھے عادت بن جاتی ہے اگر نا پسند ہے تو بری عادت بن جاتی ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان تینوں کو کنٹرول کر لیں ان تینوں پر کنٹرولنگ پاور مضبوط کر لیں ہم اپنا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے دل پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دل کے بارے میں ہمارا اختیار نہیں ہے دل کے بارے میں کس کا اختیار ہے صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے اگر ہم اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک کر لیں تو ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا رب اپنے حصے کا کام کرے گا کی نہیں اس کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں نے اپنا واجب تو ادا کر لیا اب تو ہمارے دل کے اندر محبت ڈال لے قرآن کی نماز کی تلاوت کی یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں رب کریم کو وہ اپنے حصے کے واجب کو رب کریم بخوبی ادا کرتا ہے اور فضل کے ساتھ کرتا ہے کرم کے ساتھ کرتا ہے ایک کا دس بنا کر کے پیش کرتا ہے کہتا ہے تم چل کے آوگے تو ہم دوڑ کے آئیں گے ایسا کرتا ہے وہ کہ نہیں تو اب اس کے لئے ہمیں فکر نہیں کرنی ہے کہ پھر اس کا کیا ہوگا اس کا وہی ہوگا جو اس کا ہم کریں گے پہل کون کرے گا اللہ محبت ڈال دے اس کے بعد ہم کریں گے پہلے ہمیں پہل کرنی ہے تو ہماری طرف سے جو پہل ہوگی اور سچائی کے ساتھ پہل ہوگی دل ہمارا نہیں مانتا پھر بھی ہم پلٹ کر کے اس کی طرف لے جا رہے ہیں یہ اپنے ان تینوں راستوں سے تو یقینی معنی میں ہم وہ سب چیزیں اپنی عادت بنا لیں گے جن کے عادت بنانے سے ہماری زندگی بہتر اور اچھی ہو سکے گے